اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قطبہ علیکم السیحام و کمہ قطبہ علی اللہ زیادہ مقبلیکم لعلیکم تتخون قرآن کریم کی جس آیت سے اس گفت کو شروع کیا گیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم اللہ کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کون سا کام اس کو راضی کرنے کا ہے کون سا کام اس کو ناراض کرنے کا ہے پوری زندگی میں اس کی احتیاط کرنے والے بن جاؤ تو اللہ کی خاطر اور اللہ کی راضی رکھنے کی خاطر احتیاط پسندی کا نام تقوی ہے یہ تقوی پیدا ہو جائے یہ ایک عجیب بات ہے کہ روزہ جو کے سب سے بڑی قربانی ہے جس میں آدمی صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے اپنے حلال روزی اور جائز طور پر کمائے ہوئے کھانے سے بھی وہ اجتناب کرتا ہے پرحز کرتا ہے یہ اس کے لیے سب سے بڑے خوشی کا ذریعہ بنی ہے یہ ایک معمہ ہے سب جانتے ہیں کہ روزے اور رمضان کے بعد عید آتی ہے جو کہ خوشیوں کا ہائی پوائنٹ ہوتی ہے یہ بھی سب جانتے ہیں کہ روزانہ جس وقت روزہ ختم ہوتا ہے تو افطار بھی ایک خوشیوں کا ہائی پوائنٹ ہوتا ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر روزہ رکھنے کا ایک شوق پوری امت کے اندر جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی ایک دیکھی جانے والی چیز ہے مثال کے طور پر چھوٹے بچے جن کے اوپر ابھی روزہ رکھنا فرض بھی نہیں ہوا وہ بھی اسرار کرنے لگتے ہی کہ ہم روزہ رکھیں گے تو ان کو بہلایا جاتا ہے کہ بھئی تم آدھی ڈاڑ کر روزہ رکھ لو اور تم ایک طرف سے کھاتے رو تمہارا روزہ ہو جائے گا تو سوال یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی قربانی یہ اتنی بڑی خوشی کا باعث کیسے بنتی ہے عید افطار اور خود روزے میں ایک خوشی اور مسررت جس کا جو کہ بچوں تک کے اوپر تاری ہوتی ہے صرف بڑوں کے اوپر نہیں ان کو بھی روزہ رکھنے کا ایک شوق ہوتا ہے اور ایک خوشی ان کو ہوتا ہے تو آج کی گفتگو میں ہم اسی پہ بات کریں گے کہ اس کا راز کیا ہے یہ سب سے بڑی قربانی سب سے بڑی خوشی کا ذریعہ کیسے بنتی ہے اس کے لیے ہم اپنے عام تجربات کی طرف توجہ کریں ہمیں خوشیاں ملتی ہیں کھانے پینے سے لیکن کھانے پینے سے جو ہمیں خوشی ملتی ہے وہ عام طور سے ادھوری ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمیشہ بھاریپن بھی ہوتا ہے لیکن خوشیوں کا ایک دوسرا دائرہ ہے جس کا تجربہ بھی ہر عام خاص ہو ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم نہاتے دھوتے ہیں حضور کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس سے ہم کوئی عجیب خوشی اور مسررت محسوس ہوتی ہے ہم کسی انسان کی مدد کرتے ہیں اس سے ہم کوئی عجیب قسم کی خوشی اور مسررت ہوتی ہے اور کھانے پینے جیسی چیزوں سے جو خوشی ملتی ہے اس کے مقابلے میں ان چیزوں سے جو خوشی ہم کو ملتی ہے وہ عام طور سے خالص ہوتی ہے وہ ادھوری نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری شخصیت کے اندر دو پہلو ہیں ایک ہیوانی پہلو ہے اور ایک روحانی پہلو ہے جو ہیوانی پہلو ہے اس کی تسکین کھانے پینے سے ہوتی ہے لیکن اس ہیوانی اس سے ہمیں خوشیاں بھی ملتی ہیں لیکن یہ کہ جو ہیوانی پہلو سے جو ہمارے اندر ہیوانی پہلو ہے اس کی دو خصوصیات ہیں ایک تو یہ کہ یہ مونوکولائزر ہے یہ ہماری شخصیت کے اندر جو روحانی پہلو ہے اس کو نہیں دیکھنے دیتا اسرار کرتا ہے کہ صرف میری پہلوی کرو دوسری خصوصیت اس ہیوانی پہلو کی یہ ہے کہ یہ انکنٹرول ہے یہ جو حد ہے خوشی کی اور اپنے اپنے جو اس کے بطالبات ہیں ان کو پورا کرنے کی جو حد ہے اس حد پر پہنچ کر رکھنا نہیں جانتا ہے یہ ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے تو یہ اس کی دو خصوصیات ہیں ہمارے ہیوانی پہلو کی یہ مونوکولائزر ہے اور یہ ایکسٹریمسٹ ہے اس کے مقابلے میں جو ہمارا روحانی پہلو ہے وہ روحانی پہلو جس وقت ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں خدا کا نظارہ ملتا ہے خدا کا استہزار ملتا ہے خدا کی معرفت ملتی ہے خدا کا قرب ملتا ہے کیونکہ روح خدا کا آئینہ ہے یہ جو ہمارا روحانی پہلو ہے جو کہ ہم کو خدا سے جھوڑ دیتا ہے تو یہ ہمارا روحانی پہلو اور خداوند قدوس یہ تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ خداوند قدوس منصف ہے خداوند قدوس ہمارے روحانی پہلو کا حق بھی ادا کرواتا ہے اور ہمارے ہیوانی پہلو کا حق بھی ادا کرواتا ہے اور خداوند قدوس اور اس کے تحت جو ہمارا روحانی پہلو ہے وہ منصف ہی نہیں بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ حادی بھی ہوتا ہے وہ ہمارے ہیوانی پہلو کو یہ بتاتا بھی ہے کہاں سے تمہاری خوشی شروع ہوگی اور کہاں تمہاری خوشی ختم ہوگی لیکن ایک اور سیٹ بھی ہے دونوں پہلوں کے خصوصیات کے ہیوانی پہلو بائی ڈیفولٹ ہم کو لاہب ہوتا ہے اور روحانی پہلو ارادی طور پر حرکت میں آتا ہے جب ہم ارادہ کرتے ہیں تب وہ حرکت میں آتا ہے چنانچہ ہر مذہب کے اندر روحانی پہلو کو حرکت میں لانے کے لیے روحانی پہلو کو سر اُبھارنے کے موقع ملنے کے لیے موقع دینے کے لیے روزے رکھے گئے جس میں کہ جو ہیوانی پہلو ہے اس کا جو تقاضہ ہے کھانا پینا اس سے اس کو روکا جائے جب اس سے روکا جاتا ہے تو روحانی پہلو کو سر اٹھانے کا موقع ملتا ہے اسلام جو کہ آخری مذہب ہے اور اس لحاظ سے جامع بھی ہے اور آج کل کے انسان کے لیے ریلیونٹ خصوصی طور پر ریلیونٹ بھی ہے اس میں روزے کو اور مضبوط کر دیا گیا اس طرح سے کہ اس میں اعتدال رکھا گیا نہ بہت زیادہ بار ڈالا گیا بھوکے رہنے کا نہ کم دوسری چیز یہ کہ سب مل کے روزہ رکھتے ہیں اس سے ایک دوسری بہت مدد ملتی ہے تیسری چیز یہ کہ رات میں خصوصی نماز پڑھتے ہیں اس سے مدد ملتی ہے چوتھی چیز یہ کہ اس مہینے میں غریبوں کو سبقات دینا اس کے اوپر اُبھارا گیا اس سے بھی مدد ملتی ہے اس طرح سے اسلام کے اندر یہ جو ہیوانی پہلو ہے یہ اس پہ جو کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بھوک کھانے پینے سے روک جانے کے لیے کہا گیا تو اس کی اور اس کے نتیجے میں جو روحانی پہلو کے اُبھرنے کے لیے راستہ کھولا گیا تو اس روحانی پہلو کی مزید مدد بھی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عید کے روز اس کا پورا نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے عید کے روز انسان سب زیادہ خوشی اس میں محسوس کرتا ہے کہ وہ عید گاہ جائے وہاں اللہ تعالیٰ کے آ کے نماز پڑھے اللہ کی تکبیر بیان کرے اور عید گاہ جانے سے پہلے وہ بندوں کی حقوق ادا کریں صدقہ فطر ادا کر کے وہ بندوں کے حقوق ادا کریں اسی کے ساتھ جسمانی خوشیاں بھی اس کو ملتی ہیں نئے کپڑے پہنتا ہے اچھا کھاتا پیتا ہے دوستوں سے ملتا جلتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ خوشیاں جو عام حالات میں جن کے اندر بھاریپن بھی ہوتا ہے جن کے اندر ایک تقدر بھی ہوتا ہے آج کے دن ان میں کوئی بھاریپن نہیں کوئی تقدر نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جسمانی خوشیاں ہیں جو ہمارے حیوانی پہلو کے نتیجے میں ہم کو مل رہی ہیں وہ اعتدال کے ساتھ حاصل کی جارہی ہیں اور اعتدال کے ساتھ اس لیے حاصل کی جارہی ہیں کیونکہ بندہ اب خدا کی طرف پلڑ چکا ہے بندے کی روحانیت جاگ چکی ہے تو خدا اور روح کی رہنمائی اور ادایت میں اس کو نہ صرف بلندر خوشیاں مل رہی ہیں آلاتر خوشیاں مل رہی ہیں جن میں ہمیشہ رہنے کی خبر ہوتی ہے مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی باقی رہنے کی جن میں خبر ہوتی ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ جو ادنا اور وقتی خوشیاں ہیں وہ بھی بغیر تقدر کے ہوتی ہیں کیونکہ وہ اعتدال میں ہوتی ہیں تو یہ ہے وہ راز کہ یہ جو سب سے بڑی قربانی ہے روزہ یہ امت مسلمہ کے اندر سب سے بڑی خوشیم کا سبب بھی ہوتا ہے وآخر دعوانا حمدللہ رب العالمین